اے ہاں سید آدھا قبلہ سید یورپاہ شاہ صاحب مہنبیلہ تخیر تھارے سامنے عزت ماب قبلہ سید عزرپاہ شاہ صاحب قازمی عوضہ فیمبر انات اوباد برادر محترام جناب احمد رضا میر صاحب عوضہ فیمبر اوزان انات اوباد قبلہ سید استاد محترام سید یورپاہ شاہ صاحب قبلہ عوضہ فیمبر اوزان اللہم صلی علی محمد و علی محمد یا محمود و بحق محمد یا علی بحق علی یا فاتر السماوات بحق فاطمت الزہرہ یا محسن و بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام تقبل دعا انا انکا انت السمیعن علیم میں دعا کرمگنا آمین ناکھو تو دیکھو تو میرے پاسے قریم اللہ علی محمد دی عظمت دواستہ جشن پاک اپنی بارگاہش قبور فرما میرا مالک آج دی خوشی دے صدقے بلکہ اس پورے مہینے دے تمام خوشی دے صدقے انہیں سارے کو خوشی نصیب فرما مالک اگر کوئی پریشان ہے تب پریشانی دور فرما میں منگنی دعا ہے تو ساں یہ دے اگر جیسے رہ گئے جگہ ٹائے میں ہوں دو جو میں پڑھ تا سکتا ہی نہیں کیونکہ آپ بہتر جان دے ہو میں تا تمہیر بننے کام اکام ویو میں ڈلا رہینا یہ دعا جیسے نہیں دے جیسے آمین آگینا ہے باسی میں سمجھو جشن پاک پڑھ گئے مالک آل محمد دی عظمت دواستہی اپنی ربوبیت دواستہ آج دی رات دی عظمت دے صدقے ماہ شابان دی عظمت دے صدقے جتنے مومنین بے روزگارن تمام کو باعزت روزگار نصیب فرما مالک سارے اندرزق مالک برکت ادا فرما بیمارے کو شفاہ ادا فرما خاص کر بھائی عظر حسین مضمل عباس سکلین عباس دی والدہ چاند خان دی امہ اس تو علاوہ باقی کچھ مومنین واستے مریضان اجاز بھائی دے بیٹے کو امتیاز حسین کو عرشت عباس کو محمد شہزاد کو شفاہ قم لو عجلات ادا فرما مالک آل محمد دی عظمت دی واسطے جتنے مومنین بے اولاد ان سارے امین اقصو خاص کر بھائی سکلین عباس کو حیاتی اللہ پودھ بیٹے دی شبیر حسین جتوی صاحب آصف حسین جتوی صاحب شوقت عباس بھٹی صاحب شوقت عباس عرہین صاحب سولت عباس فہیم عباس اس تو علاوہ باقی جتنے آدوائیں زمین ملائے گئن مالکین سارے کون حیاتی اللہ پودھ نصیب فرما آمین بڑی ڈھلیے تو آنکھوں اگر ضرورت نہیں تاں جنہیں کو ضرورت ہے انہیں واسطے آمین آنکھ چھوڑی کرو مالک آل محمد دی عظمت دا واسطہ آل محمد دی عظمت دا واسطہ عرش عظمت دا واسطہ عرش عظمت دا واسطہ شفاہ آتا فرما وارث زمانہ مہدی برحق حجت زمان حجت برحق دے ظہور تاجیل فرما مالک جتنے آئے بیٹھن انہیں دی آمین قبول فرما جو جو حاجات شریعہ دلیں چرکھ دن وہ تمام حاجات شریعہ پورے فرما انہیں دوائیں دی قبولیت واسطہ خیر الامل دا انت عبارت قبول کر میں ہوں امام کو یہ جشن اچھ آمد دی دعوت پیا دیں دا یقیناً موجود ہے جنہیں دی انتظار تسا ہمیشہ تکرے دے یہاں دو پندرہ کوں جنہیں دی ولادت با سادہ تے جائیں رات جو میرے مولا دی آمد تھے یہوں رات کو شب برات آدم شب برات دا لفظ سن دے ہوتے ہیں دا مانے دا پتا اکثر بنجے کو کہنی یہ رات جڑھا بندہ جاگ کے دعا منگے جاہا زندگی دے گناہ معاف تھی بیندر آہ جگہ ہے جگہ ہے خیر الامل دا انت عبارت قبول کر یعنی براہ نام زیارت قبول کر پچھلے بندے میرے پاس دکھا ہے میں وہی جشن دا بانی ہاں پڑھا ہم نے موڑے جی کہنیم جو میں زاکرین دا ٹیم نہ گھن مجھا کیونکہ سارے مہمان زاکرین دھیر ہیں لیکن تُوزا پیشتے دیکھ سو تو وقت میں کھڑا رہا ہے بسا خیر الامل دا انت عبارت قبول کر یعنی براہ نام زیارت قبول کر محفل سجائی مومن تریج امام دی آبار ہوا امام صدارت قبول کر مولا تو خسرم بھو جنس کی طرح مولا تو سلامت رکھے خیر الامل دا انت عبارت قبول کر لقواری آقا خیر الامل دا انت عبارت قبول کر انتظار بھائی یعنی براہ نام زیارت قبول کر سارے کوئی شوق ہے جو بار میں تھی زیارت تھی جو سارے کوئی شوق ہے تھی خیر الامل دا انت عبارت قبول کر یعنی براہ نام زیارت قبول کر محفل سجائی مومن تریج امام دی آبار ہوا امام صدارت قبول کر آجا ایک کہتا صرف اہل بیت زندہ بار اہل بیت زندہ بار اہل بیت زندہ بار اہل بیت زندہ بار بابا مولا تو خسرم بھرکے جشن میں پڑھ گئے آجا مولا صلی اللہ علیہ وسلم بھائی مریف صلی اللہ علیہ وسلم بھلا آکھ مہیم آستے انہوں نے حکم بنے دی بھلا آدھا یقین سمجھا ہے یقین سمجھا ہے جائیں سونے رنگیں چاہے تمام تھے نا تب میں اے ایمان رکھنا جو بار ہوا اتحاض رہے سمجھے بے نا جڑا جڑا پتا چہاند ہے جو بھائی سارے چہرے تھی بار میں تھی نظر پوے تھی ایسا خوش ہوں وہ اپنے چہرے تھی رنگ ٹھیک کر باوے وہ دات ضرور دے وے منت ذاکر تھی نا آپنی نیکی کا ممن واسد ہے ہی واسد ہے کہ ہم خیر الامل دا انت عبارت قبول کر یعنی برائے نام زیارت قبول کر جشن منایا ہے مومنے تریجے امام دا آبار ہمہ امام صدارت قبول کر اللہ تعالیٰ سلام با 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 مولادا تعالیٰ سلام محفل سجائی ہے مومنے تریجے امام دی آبار ہمہ امام صدارت قبول کر دیکھو ای مہین دے ویچ ویلا تدھر سرین یکم کو جنابِ آلیہ دی ترائے شابان کو سرکارِ امامِ حسین اکبر دے بابے دی چار شابان کو باب الحوائج حضرتِ عباس علمدار دی ساتھ شابان کو جنابِ علی قاسم حسنِ مجتبادِ فرزند دی اور یارہ شابان سرکارِ علی اکبر دی پندرہ شابان ہجتِ زمان دی میں زیادہ دا نہیں پڑھ سکتا چلو ایتا ہی میرے دل آدھے جو میں جی میں پتول دے بچڑے دے جشن دے بچ سرکار کو دعویٰ دیتی ہے نا ایتا ہی میتے دے لہتے جنابِ غازی دی شاہ نے جو بھی ہیک قطر تو سنائی مجھا ہم جو میں نا چار شابان کو آئے نا امال بنین دلال امام دی جھولی اچھ بی بی پھنگ اچھ سمائے تے حاشمی سارے آئین انہیں آکے دیتی ہے مبارک بات تے وارو واری کیتی نے زیارت امال بنین دے چند دی تے ہیکو شخصیت آئیے جے کون اسدللہ آدم تبا جو ہے اللہ دا شیر اللہ دا شیر اے میرے امام جو ہے نا تے آکے اپنے لال دے چہرہ یک دستوں ہنگ کر کے کپڑا ہٹایا نے تے نظر پیئے نا کائنات دے امیر دی میرے امام جو نگل کیتی ہے شاعر نے ایک سوڑا قطع لکھے میں آج دی رات صرف اور صرف توارے کلو دوائیں کی ننواز تے ہو قطع پڑھ دا آپ جانتے ہو جو بیمائے تھا حدیث یا قرآن دے آیت پڑھا جشن دا عنوان میرا کوئی نا کوئی ضرور آ کر حدیث ہوئے ہیں لیکن یہ وقت دی کمی اینا ہی جو ضرم بے کوئی ہے چیزہ آنجن میں جشن دبا کی ڈھیر پڑھ دا لیکن یہ جو وقت دی کمی کریدیں ہوئے ہی واستے صرف ایک جملہ کہ میرے امام نے دی ٹھائنا جنابِ عمل بنین دے لال دو این کپڑا ہٹا کے علی جیہاں امام بہت خوش ہے دیکھ کے کھڑے آدمی یہ کون آیا ہے آج گھر میں علی بھی خود مسکرہ رہے ہیں یہ کون آیا ہے آج گھر میں علی بھی خود مسکرہ رہے ہیں دیکھائے میرے پاس ہے جتنے بیٹھے ہو غازی دے مرید یہ کون آیا ہے آج گھر میں علی بھی خود مسکرہ رہے ہیں ولادن ضرور اس کو علم ملے گا ابھی سے تیور بتا رہے ہیں ضرور اس کو علم ملے گا ابھی سے تیور بتا رہے ہیں ناظر بھائی سنو دا گھڑا ہوسی تو یقیناً میں جیشہ نہیں میں سمجھو ہے گھنٹے دا پڑی گنا ضرور اس کو علم ملے گا ابھی سے تیور بتا رہے ہیں منیر خواہ آخری جملائے تے دعا گھرنا جانا سرکار فرمینے کھڑن حسین جھولے میں جب بھی ہوتے ملک جھولاتے تھے آکے جھولا یہ کون آرام کر رہا ہے حسین جھولا جھلا رہا ہے ہر سویہ